دوستو شب قدر اور ستائیسویں کی رات ہمارے بہت قریب ہے اور شب قدر کے بارے میں ارشاد ہوا کہ شب قدر کی عبادت ستر ہزار شب کی عبادتوں سے افضل ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے عمل بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے ستائیسویں کی رات کو کرنے ہیں نمبر ایک اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ پر جب موت آئے گی کیونکہ موت برحق ہے اور اس کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہے لیکن اگر اس عمل کو کریں گے آپ ستائیسویں کی شب کو تو اللہ پاک آپ پر موت کی سختیاں آسان کر دیں گے اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسرا عمل میرا اندوست احباب کے لیے ہے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا کوئی ایک اس دنیا سے جا چکا ہے اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں مغفرت فرمائے گا اور ان کی قبر پر عذاب کم ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو موت کی سختی آسان ہونے کے لیے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے آپ نے ستائیسویں کی شب چار رکت نماز دو سلام کے ساتھ پڑھنی ہے ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ایک بار سورہ تکاثر پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص تین تین دفعہ پڑھنی ہے آپ نے اس نماز کو پڑھنے والے پر سے اللہ پاک موت کی سختی آسان کرے گا اور انشاءاللہ اس پر عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا دوستو اب دوسرا عمل بتانا چاہوں گا جس کی وجہ سے آپ کے والدین کی قبر اور آپ کے والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی ستائیسویں شب کو آپ نے دو رکت نماز ادا کرنی ہے ہر رکت میں بات سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص سات سات مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح معظم پڑھنی ہے میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں آپ نے اس کا سکرین چھوٹ لینا ہے اور یہ آپ نے ستر ستر دفع پڑھنی ہے